السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد احکام و مسائل ویڈیو سیریز میں آپ کی بہن ڈاکٹر مصبہ احمد آپ کو مرحبہ کہتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضو کا بیان ملائزہ فرمائے کیا آپ نے غور کیا؟ وضو آپ وضو کہتے ہیں یا وضو؟ ہاں کبھی کبھار ہم وضو بھی بول جاتے ہیں کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں معمولی سے فرق آیا ہے بعض اوقات فرق کیا بھی جاتا ہے اور بعض اوقات ایسے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو جاننا چاہیں تو وضو جو واؤ کی زمہ کے ساتھ ہے بِذَمِّ الْوَاو واؤ کی پیش کے ساتھ هُوَ الْفِعِل وہ وضو کرنے کو کہتے ہیں جیسے بیٹھنے کے لئے قُعُود اور جلوس کے الفاظ آتے ہیں تو یہ وضو ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہی بولنا چاہیے کیونکہ ہماری مراد فیل ہوتا ہے اور جو واؤ کے فتح کے ساتھ ہے الْوَضُو بِالْفَتْحِ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَاءَ الَّذِي يُتَوَضَّعُ بِهِ اس سے مراد وہ پانی ہوتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے یعنی وضو کے پانی کو وضو اور فیل کو وضو کہتے ہیں وضو کی مثالیں جیسے فطور سحور یعنی خالی پیٹ جو پہلے کھانا کھایا جاتا ہے یا سہری کے لئے یا ناشتے کے لئے اسے فطور زبر کے ساتھ سحور زبر کے ساتھ کہتے ہیں بلکل اسی طرح وضو ہے بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب وضو کی اہمیت و فضیلت پر بات کرتے ہیں مسلم میں ڈبل ڈو ڈو ڈری کے ریفرنس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتہو رشطر الایمان پاکیز کی ایمان کا حصہ ہے یعنی ایمان ہے اسی طرح مسلم میں ہی ڈبل ڈو 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 ڈری کے ریفرنس کے ساتھ ہے لا تقبل صلات بغیری تہور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور وضو وہی صحیح ہوگا وہی شمار ہوگا جو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اس کے علاوہ صفائی سترائی تو آپ کہہ سکتے ہیں ہینڈ واش، فیس واش، کلیننگ لیکن طہارت نہیں وضو نہیں اس کے لئے ایک سپیسیفک شرعی طریقہ ہے مسلم کتاب الطہارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اللہ کی حکم کے مطابق مکمل وضو کیا تو اس کی فرض نمازیں کفارہ ہوں گی ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں کرے یعنی صغیرہ گناہ اسی طرح بخاری میں 159 کے ریفرنس کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس طریقے پر وضو کیا پھر دو رکعات پڑھیں اس طرح کہ ان میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی تو اس کے سابقا گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں یعنی مسنون وضو کرے مسنون دو نفل پڑھے اور اس میں ادھر ادھر کے خیالات سے اجتناب کرے تو یہ سابقا گناہوں کا کفارہ ہے الحمدللہ مسلم کتاب التہارہ میں 245 کی ریفرنس کے ساتھ ہے من توضع فأحسن الوضو خرجت خطایاہ من جسد جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں متفق علی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ غرم محجلین من آثار الوضو قیامت کے دن میری امت کو جب بلایا جائے گا تو وہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں سفید چمکتے ہوں گے وضو کے نشانات کی وجہ سے مسلم کتاب التہارہ 250 کے ریفرنس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تبلغ الحلیت من المؤمن حیث يبلغ الوضو جنت میں مؤمنوں کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچتا ہے آپ نے غور کیا یہاں الوضو آیا ہے اور مراد وضو کا پانی ہے جہاں فعل مراد ہوتا ہے وہاں وضو آتا ہے اور جہاں پانی مراد ہوتا ہے وہاں وضو آتا ہے وضو کے بھی شریعت میں دو طریقے ہیں جیسے تحارت صرف دو چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے پاک پانی سے سورة الانفال آیت 11 میں ہے ما اللی یطحرکم بھی تاکہ اس پانی کے ساتھ تمہیں پاک کر دے دوسری چیز جس سے تحارت حاصل کی جا سکتی ہے وہ پاک مٹی ہے اس کا استعمال یعنی پاک مٹی سے تحارت صرف اسی وقت حاصل کی جا سکتی ہے جب پانی نہ ہو یا پانی کا استعمال مذر ہو ہم ان دونوں طریقوں پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ وضو سے پہلے مسواق یا دانتوں کا برش سے ساف کرنا یہ سونے پر سہاگہ ہے سنت سیحت زینت سب ایک ساتھ ہے یعنی نسائی کتاب التحارہ فائیو نمبر کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السواق مطہرت للفمی مرضات للرب مسواق مو کی صفائی اور اللہ کی رضا مندی کا سبب ہے متفق علی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق على امتی لأمرتهم بالسواقی معا کل صلاح اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواق کا حکم دیتا مسواق صرف وضو کے ساتھ ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہوتے تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اپنا موں اور دانت مسواق سے صاف کرتے مسلم باب السواق میں ہے سجدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواق کیا کرتے تھے دیکھئے کہ دن میں پانچ بار نماز کے ساتھ اور جب گھر آتے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تو آپ پھر بھی مسواق کرتے رات کو سوتے تو اٹھتے ہی پہلا کام مسواق کرتے متفق علیہ حدیث سجدہ حزیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مسواق کرتے تھے اور ہمیں ڈاکٹرز کہہ کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ دن میں کم از کم دو بار صبح و ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے لیکن ہم دونوں ہی بار کوتا ہی کرتے ہیں اور جو ہماری اورل ہیلتھ ہے موں کی سفائی ہے اور دانتوں کے مسائل اشیوز ہیں ہم سب جانتے ہیں اللہ رحم کرے ہم پر واللہ الموفق اچھا مسواق صرف دانت ہی نہیں بلکہ زبان اور اس کے ارد گرد گلے تک کرنی چاہیے اور اگر بریش استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی سفائی کا خاص طور پر وقتاً وائل کرنے کا بیکٹیریا فریق کرنے کا خاص احتمام کرنا چاہیے اچھا اس کے سائز سے کوئی فرق نہیں پڑتا بعض مفتیان اس پر بڑا زور دے رہے ہوتے ہیں کہ انگلی کے برابر ہو یوں چوڑا ہو ایسے رکھا جائے ایسے اٹھایا جائے ایسے پکڑا جائے یہ غیر اہم ہے ہاں جو اہم ہے وہ نیجت ہے طہارت سے پہلے وضو سے پہلے نیجت ہو کیونکہ اگر بائی چانس آپ نے وضو کی ترتیب بے وضو کر بھی لیا اور آپ کی نیجت طہارت کی یا وضو کی نہیں تھی بس آپ نے وہی آزاد ہو لیے تو اس سے وضو نہیں ہوگا متفق علی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنجات ہر کام کا مدار نیجت پر ہے یاد رہے کہ نیجت دل کے ارادے کو کہتے ہیں یعنی آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم طہارت کے لیے وضو کر رہے ہیں یا اگر غسل ہے تو غسل کر رہے ہیں لیکن زبان سے اسے کہنے کی قطعن ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ بدت ہوگا کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروکار صحابہ وہ کبھی بھی نیجت زبان سے ادا نہیں کرتے تھے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہر کوئی پنجابی سرائکی اردو ہر زبان والے اپنی اپنی زبان میں نیت کہہ رہے ہوتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ شرعی احکامات قرآن حدیث یہ عربی زبان میں ہیں اور اگر نیت کے الفاظ ہوتے تو عربی زبان میں ہوتے لہٰذا وضو کی نیت زبان سے کرنا بدت ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں نسائی کتاب التہارہ اور دیگر کے ریفرنس کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضعو بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں مزید فرمایا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر وضو نہیں ہوگا ہاں اگر کوئی بھول گیا تو بھول چوک ماف ہے لیکن اس کی عادت اور احتمام ہونا چاہیے وضو کرتے ہوئے ہر وضو میں پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف دھویں سجدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیم من فی تہوری متفق علی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا متفق علی حوالے کے ساتھ ہے کہ پھر دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھویں یعنی ہاتھوں کا جو جوڑ ہے اس کی سمیت ہاتھ اور پاؤنڈ ہوتے وقت پوروں کو اچھی طرح مل کر دھونا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں فطرت میں سے ہیں اور انگلیوں کے پوروں کو یعنی جوڑ کو انگلیوں کے بیچ میں سے اچھی طرح دھونا یہ ان میں سے ایک ہے تو ہاتھوں کو انگلیوں کے بیچ میں سے اچھی طرح مل مل کر دھویں تاکہ کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے اور یہ فطرت اور سنت ہے پھر ایک چلو پانی لیں آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں یاد رہے کہ موں اور ناک کے لئے الیدہ الیدہ پانی لینا بھی جائز ہے کہ دائیں ہاتھ سے آپ کلی کریں اور بائیں ہاتھ سے آپ ناک میں پانی ڈالیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن کلی بھی اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بھی مبالغہ کریں یعنی اچھی طرح گھمائیں اوپر تک چڑھائیں ہاں اگر روزہ ہو پھر مبالغہ نہ کریں ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بائیں ہاتھ سے تین مرتبہ جھاڑیں اچھی طرح صاف کریں پھر تین مرتبہ چہرہ دھویں مرد حضرات ایک چلو پانی لے کر تھوڑی کے نیچے داڑھی میں داخل کریں اور خلال کریں پھر دائیں ہاتھ کوہنی سمیت دھویں پھر بائیں ہاتھ کوہنی سمیت دھویں پھر سر کا مسا کریں اس طرح کے دونوں ہاتھ پانی سے گیلے کر کے سر کے اگلے حصے پر رکھیں یعنی جہاں سے آپ نے چہرہ دھویا اس کے اوپر سے اور گدی تک لے جائیں پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے شروع کیا تھا اور یہ ایک مرتبہ کریں سر کا مسا تین دفعہ کرنا بھی جائز ہے جیسے ابودعود وغیرہ میں صحیح حدیث ہے تو تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں جائز ہے اور ایک دفعہ کافی ہے پھر کانوں کے مسا کے لئے اپنی شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سراخوں میں ڈال کر کانوں میں بنے ہوئے راستوں میں گھمائیں جب آخر تک پہنچ جائیں تو کانوں کی پوشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کر لیں یعنی اندر سے انگلیاں اور باہر سے انگوٹھا سر کے مسا کے لئے لے گئے پانی سے کانوں کا مسا کرنا کافی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنندار کتنی اور دیگر میں کہ کان سر کا حصہ ہے اور اگر کانوں کے لئے الگ نیا پانی لیں تو بھی ثابت ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جو پانی سر کے مسا کے لئے لیتے تھے کانوں کے مسا کے لئے اس سے الگ لیتے تو دونوں طریقے صحیح ثابت ہیں اثنات دونوں کی ٹھیک ہیں یعنی ایک ہی بار ہاتھ گلے کر کے سر اور کان دونوں کا مسا کر لیں یا سر کا کر کے پھر ہاتھ دوبارہ گلے کر کے کانوں کا کریں بعض لوگ مکمل سر کا مسا نہیں کرتے آدھے یا چھتھائی سر کا کرتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ قرآن میں مکمل سر کے مسا کا حکم ہے اور سنت سے بھی پورے سر کا مسا ثابت ہے حالبتہ وضو میں گردن کا مسا یہ جائز نہیں ہے اس کے متعلق جو روایات سنائی جاتی ہیں یا کہی جاتی ہیں وہ موضوع من گھڑت ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں ون نائن فائیو کے ریفرنس سے کہتے ہیں کہ گردن کے مسا کے بارے میں کتان کوئی صحیح حدیث نہیں ہے پھر پاؤں دھوئیں تو پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں متفق علی حدیث ہے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں جیسے ہاتھوں کو دھویا تو ہاتھوں کے درمیان اچھی طرح خلال کیا جوڑوں کے بیچ میں اور اچھی طرح رگڑ کے کہ کہیں کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے بلکل اسی طرح پاؤں کی انگلیوں خاص طور پر ٹخنوں اور ایڑیوں کو کیونکہ جلد ساخت ہوتی ہے اور بعض اوقات خوشک رہنے کا امکان رہ جاتا ہے پاؤں اچھی طرح دھو لیے تو وضو مکمل ہے اس کے بعد شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارنے کا بھی ذکر آتا ہے اور اس کا فائدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے پشاب کے قطرے نکلنے کا وسوسہ ختم ہو جاتا ہے اب یاد رہے کہ یہ جو یورن ڈراؤپنگ ہے یہ مردوں اور تو دونوں کے ساتھ ہو سکتی ہے بعض کہتے ہیں نہیں جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ مردوں کا مسئلہ ہے حدیث میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے نسائی اور دیگر کے حوالے کے ساتھ ہے حکم بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع فنازح فرجہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور اپنی شرمگاہ پر چینٹے مارے اگر کسی بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اسے یورن ڈراؤپنگ ہوتی رہتی ہے کتروں کا وسوسہ ہوتا ہے یا خیالات وسوسے گندی باتیں بار بار ذہن میں آتی ہیں یا خیال آتے ہیں تو وہ اس طرح کر سکتی ہے کہیں اس کے لیے ممانعت نہیں ہے کیونکہ شرعی احکامات میں یہ بات مسلم ہے کہ جب کوئی حکم عام ہو تو وہ دونوں کے لیے ہوتا ہے اللہ یہ کہ مرد اور عورت کے بیچ میں تخصیص کی جائے تفریق کی جائے اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ضرورت اور موقع کی مناسبت سے ہے بعض لوگ وضو کے شروع سے لے کر آخر تک درمیان میں کلمیں اور خاص طور پر مساء کے بعد مخصوص دعائیں اور وضو کے بعد آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر انگلی کے اشارے سے کچھ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ طریقہ کار اور ایسی کوئی دعائیں وضو کے ساتھ ثابت نہیں ہیں جو ثابت ہے مسلم میں ٹو، ٹری، فور کے ریفرنس کے ساتھ ہے جو شخص اچھا وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو ستنا صحیح الجامع اور دیگر کے حوالجات کے ساتھ یہ بھی ثابت ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک یاد رہے کہ اگر آپ ایک ایک بار وضو کے عزو کو دھو رہے ہیں وضو کے آزا کو تو بھی جائز ہے ٹھیک ہے دو دو بار دھو رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے تین بار حد ہے اس سے اوپر جو کرتا ہے ابو دعود اور دیگر میں ہے جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے بہت برا کیا حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا یاد رہے کہ ترتیب بھی اہم ہے درمیان میں سے یا وضو کو الٹا کر کے کرنا یہ بھی منع ہے ابن حبان میں حسن سند کے ساتھ ہے ابو جبیر کندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا اس نے چہرہ دھونے سے ابتدا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چہرے سے وضو شروع نہ کرو کیونکہ یہ طریقہ کافروں کا ہے وضو کی اہتیات میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ کوئی عزو کوئی جگہ خوشک نہ رہے متفق علیہ حدیث ہے کچھ لوگوں کی ایڈیاں خوشک دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ لِلْآقَابِ مِنَ النَّارِ خوشک ایڈیوں کے لئے احق سے عذاب ہوگا بعض لوگوں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پینٹ اور پالش وغیرہ تو اس سے کچھ چیز ہاتھ پر ایسی لگ جاتی ہے جو وضو میں رکاوٹ ہے تو انہیں بھی خاص احتیاط کرنی چاہیے اسی طرح نیل پالش والی بہنیں بھی اسی طرح جیلری والی بہنیں بھی کہ وہ اپنی چوڑیوں کو یا اپنی انگوٹھیوں کو حرکت دیں یا اتار کر اچھی طرح جل تک پانی پہنچائیں ہاں اگر سر پر کوئی ایسا ہجاب ہے پٹی ہے پگڑی ہے تو اس کے اوپر سے بھی مسا کیا جا سکتا ہے مسلم اور دیگر کے حوالہ جات کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی پشانی اور پگڑی کے اوپر سے مسا کیا اسی طرح اگر کسی کے آزائے وضو میں سے کسی پر کوئی زخم ہے اور اس کے اوپر پٹی بندی ہوئی ہے تو باقی آزائے کو دھویں اور اس پر سے بھی مسا کر لیں موزوں اور جرابوں پر مسا کی ڈیٹیل اور تیمم کا بیان